اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوایے کر رہے ہوں گے بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو چھلے گے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بچوں تاکہ اس طرح کی ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں آج نا ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جو سیکنڈ اینوال اگزیم کی ڈیٹ شیٹ ہے اس سے متعلق اور کچھ کوئسنز آپ لوگ کے ہیں آج ہم اس کے پر بات کریں گے سب سے پہلے میں بتا دوں بچوں انشاءاللہ جو سیکنڈ اینوال اگزیم ہے آپ لوگ کا وہ فسٹ دیسمبر سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اگزیپٹ وہ انشاءاللہ بچوں آ جائے گی جب لاسٹ ویک آف نومبر ہوگا تب آ جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ لوگ کے پیپر کس طریقے سے کنڈکٹ کیے جائیں گے اور پھر ریزلٹ کاب آئے گا بچوں یاد رکھیے گا کہ آپ سب سے پہلے تو پیپر بچوں ہوں گے سیکنڈ ایر کے جب سیکنڈ ایر کے سارے پیپر ہو جائیں گے تو اس کے بعد بچوں پیپر ہوں گے فسٹ ایر کے کچھ بچے نہ بچے پوچھ رہے تھے وہ پریشان ہے کہ اگر سپوس کریں وہ دو پیپر اپروف کر رہے ہیں یا ان کو دو سپلیاں ہیں تو ایک ہی دن پیپر ہوگا ان دونوں کا یا پہلے سیکنڈ ایر کا ہو جائے گا پھر فسٹ ایر کا ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یاد پہلے ترتیب کے ساتھ جائے پر سیکنڈ ایر کے پیپر ہوں گے چاہے آپ ایک کر رہے ہو یا دو لیکن بورڈ والوں نے سارے پیپر پہلے لینے ہیں پہلے سیکنڈ ایر کے سارے پیپر ہو جائیں گے پھر ایک دو دن کا گیپ آئے گا اور پھر فسٹیئر کے سارے پیپرز ہوں گے اس کے بعد جو ہے بچو آپ لوگ کے وہ ٹریکٹیکل ہوں گے پھر یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی اور اس کو چیک کرتے کرتے انشاءاللہ جو ہے وہ دھائی سے تین مار ریکوائر ہیں اور فروری کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ سیکنڈیئر کا ریزارٹ آئے گا اور یہاں کچھ بچے پریشان ہیں کہ اگر ہم فسٹیئر امپروو کر رہے ہیں یا فسٹیئر کی سیپلی دے رہے ہیں تو اس کا ریزارٹ فسٹیئر کے ساتھ آئے گا سیکنڈیئر کا سیکنڈیئر کے ساتھ آئے گا ایسا نہیں ہے بچو یاد رکھیے گا آپ لوگ کا جو ریزارٹ ہوتا ہے دونوں کا فسٹیئر سیکنڈیئر کا وہ اکٹھا آئے گا سیکنڈیئر کے ساتھ اور آپ لوگ کے جو مارکس ہیں وہ بھی اکٹھے لگ کے ہیں کہ آپ کا ایک ہی ریزارٹ تیار ہو کے آئے گا ایسا نہیں ہے کہ علید علید آئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھا گئے ہوگی دعویوں میں یاد رکھیے گا Thank you so much Allah Hafiz